بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز آج ہم آپ لوگوں کے لئے ایک سپیچل ویڈیو لے کر آئے ہیں جو ہم اتنے زیادہ ہیں ارسلائل آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے سکا رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیلز وغیرہ سکا رہے ہوتے ہیں آج اس کے اندر میری کوشش ہے کہ دو تین ٹیلز آپ کو ایک ساتھ سکا دی جائیں اس کے علاوہ بھی مزید بہت زیادہ ٹیلز ہے لیکن آج ہماری کوشش ہے کہ جتنی ہم سے ہو سکی ہم آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ اچھی سچی ٹیلز اور ٹویسٹ وغیرہ سکا دیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ پیچھے بیک کامنگ بنا لینے بیک کامنگ کی اس کے اندر ویڈیو نہیں ہم نے بنای بھی کیونکہ ہمارا یہاں پر بیسک مقصد فرنٹ کی ٹیلز یہ فرنٹ کے ٹویسٹ وغیرہ سکانا ہے اچھے جی یہ ٹویسٹ اس طرح کے ہیں کہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں لیکن ہر ایک کا بنانے کا اپنا اپنا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں بہت نیٹ ان فائنٹ ہم نے بہت باریک باریک سے ٹویسٹ لینے ہیں بہت باریک باریک سے اپنی فنگر کی مدد سے جتنے آپ کی فنگر کے اندر آ رہے ہیں اور اسی سید کے اندر آپ نے اس کے ہاں سے ٹویسٹ لیتے جانا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بہت تھوڑے سے ٹائٹ ہوتے ہیں جب اگر تھوڑے سے ٹائٹ ہوں گے تو یہ ذرا نیٹ بنیں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ تین تین بناتے جائیں تو اس کے بعد یہ کوشش کریں گے پھر آپ تھوڑا تھوڑا سا لوز کرتے جائیں لوز آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ٹویسٹ کے لیکن لاسٹ والا جو لیئر ہے اس کے اوپر آپ لوز کرنا ہے تو یہ اس طرح سے بہت زیادہ یہ خوبصورت ٹویسٹ بنیں گے نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹویسٹ بناتے لیکن ہر ایک ایک جیسے نہیں بننے ہوتے اور ہر ایک کے خوبصورت بھی نہیں لگ رہے ہوتے ہیں جن جی لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدے جیسے آجے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تینکس بہت زیادہ شکریہ ہیں ان لوگوں کا کہ جو بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارے چینل کو ہماری ویڈیوز کو اور ان کے کمنٹس ہمیں بوسٹ اپ کرتے ہیں ہمیں بہت حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم مزید اچھے سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھ لیں بہت نیٹ اور فائنڈ کر کے ہم نے یہ ٹویسٹ بنا دیا آپ کو اوپر سے لے کے بہت بیکل بیک تک کہ آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹویسٹ بنا ہے اور یہ کتنے خوبصورت بن گئے اور ان کی ہر لیئر ایک والے ایسا نہیں ہے کہ کوئی موٹی اور کوئی چھوٹی ہے تو اس طرح سے آپ نے بنانے اور یہ بہت خوبصورت سے ٹویسٹ بن جاتے ہیں اسی طرح سے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو دوسری بھی اسی ویڈیو کے اندر سکھائیں کہ دوسری کی طرح سے بنتی ہیں ٹیل بہت قسم کی ہوتی ہے بہت زیادہ ان کے اندر ورائٹی ہوتی ہے اب ہماری کوشش ہم آپ کو دوسری طرح کی ٹیل سکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے پھر اسی طریقے سے بال لے لینے ہیں بال کو بہت زیادہ نیٹ اینڈ فائن کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت کرمپنگ چرمپنگ نہیں کی بھی فرنٹ مجھے بہت زیادہ کرمپنگ والے بال پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نیٹنس نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آؤٹسائیڈ ٹیل ہے اس کے اندر ٹیل کا مقصد یہ ہے کہ یہ والی جو ٹیل بنے گی یہ اوپر کی طرف آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ اندر کی طرف ہو اور اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے تین لیئرز اٹھانی ہے اور ان کو ہم نے اولڈی سائٹ پہ بنانا چروع کرنا ہے اور جب ہم نے اور جس سائٹ سے فنگر ہم نے پکڑی ہوئے جس سائٹ پہ لیئر پکڑی ہوئے اسی سائٹ پہ ہم نے مزید بھی لیئر لے کے اس کو نیچے کی طرف ٹرن کر دینا تو یہ ہماری اس طرح سے بن جائے گی آؤٹسائیڈ ٹیل اور آؤٹسائیڈ ٹیل بلکل نمائیہ ہوتی ہے پتہ چلی ہوتے ہیں کہ اوپر سیپریٹ سی ایک ٹیل بن کر آ رہی ہے جو بلکل نیو کمر ہیں جو بلکل نئے نئے سٹوڈنٹس ہے اور ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ لائک کرتے ہیں خواہ پاکستان میں یا پاکستان سے دوسرے ممالک اندر جہاں جہاں لوگ ہماری یہ چینل کو دیکھ رہے ہیں ان تمام بچوں کے لیے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ توجہ سے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے بہت آسان طریقے سے آپ لوگ کو اسی کر رہے ہیں اب اس طرح سے ہم نے فنگر کی مدد سے اس کو لوس کرنا اچھا لوس کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری ایک لیئر کو پکڑ کے کھیچ دینا ہے اور اس سے اس کی شیپ خوبصورت سے جو وہ خراب ہو جائے نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا ہے جیسے پھولوں کی پتی ہوتی ہے گلاب کے پھول کی پتی ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے لیئر کو پکڑنا ہے اور ہلکے سے ہاتھوں سے ہم نے پوش کر کے اس کو باہر کی طرف نکال دینا ہے بلکل جو انر لیئر ہے اس کو بلکل ٹچی نہیں کرنا اس کے تھوڑے تھوڑے سے بال ہیں وہ بلکل پنکھڑی کی طرح سے نکلنے چاہیں گے یہ بلکل یہ دیکھ لیں اس ٹیکنک سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو بہت آسان ٹیکنک ہے اس کے اندر کہ نیچے والی لیئر ٹیل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے لیکن اس کے باہر والے جو بال ہیں وہ سارے کے سارے پھولوں کی پتی کی طرح علیدہ سے ہو گئے اس طرح سے ہم نے کرنے اور اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ تمام لیئرز ہماری اکبل ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ کچھ بہت بڑی لیئرز بن جائیں کچھ بہت بڑی پتیاں آپ نے بنا دی اور کچھ بہت چھوٹی تو پھر اس طرح سے یہ ٹیل خوبصورت نہیں لگنے والی اس کے لیے بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو بھی ہم نے لکے پیچھے پین اپ کر دینا ہے اس طرح سے یہ ہماری آوٹ سائٹ ٹیل تیار ہو گئی ہے اس کے اندر آپ ڈیکوریشن آپ کی اپنی ہے آپ میں اس کے اندر پلز لگائیں بیٹس لگائیں کچھ بھی لگائیں کلر لگائیں سلور گولڈن جونس اب آپ کی مرضی ہیں اس کو آپ خوبصورت سے ڈیکور کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو بہت زیادہ نمائے کرنے کے لیے ریڈ کلر بھی لگا دیتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی آپ جس طرح سے اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں فرنڈز اب ہم یہ تیسری ٹیل کی طرف آ جاتے ہیں تیسری ٹیل بھی ہماری بہت ہی آسان اور بہت ہی یعنی یہ وہ اس طرح کی ٹیل ہے جو شاید ہم بچپن میں بھی سکھا کرتے تھے بچپن میں بھی بنائے کرتے تھے فرنڈز اس سے پہلے جو آپ کو ٹیل سکھائی تھی وہ آوٹ سائٹ ٹیل تھی ہے فرنڈز ہوتی ہے لیکن فرنڈز ٹیل کی بھی کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں اس کو بھی آپ نے فنگر کی مدد سے اسی طرح سے نکالنی ہے کہ بالکل بیلنس نکلے نہ کہ یہ کوئی لیئر موٹی اور کوئی لیئر پتلی بہت ہم بچپن میں بھی اپنے اکثر سیکھا کرتے تھے بنایا کرتے تھے تو اس طرح سے ہم سے غلطی ہو جائے کرتی تھی کہ کچھ لیئر بہت موٹی لے رہتے تھے کچھ پتلی تو اپنی طرف سے ہماری بہت اچھی فرنڈز بن جاتی تھی لیکن نہیں اس کے بھی ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے کہ جو آپ نے لیئر ایک طرف سے لیئے ہیں اسی طرح سے آپ نے دوسری سائٹ سے بھی اتنی ہی لیئر دینی ہے نہ کہ کوئی موٹی اور کوئی پتلی اور پھر بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کبھی اس کو لوس نہیں کیا لیکن اب یہ ٹیکنیک یہ نیو ٹیکنیک ہے نیو میسی سٹائلز کے اندر یہ انکلوڈ کی جاتی ہے اور ہم نے اس کو لوس کر دینا ہوتا ہے جب آپ تین چار بل بنا لیں تو کوشش کریں اسے لوس کر دیں اگر آپ کمپلیٹ بنا کے لوس کریں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی نیٹ نہیں ہونے والی اور وہ بہت ہی بیکار ہو جائے گی اس طرح سے جہاں ہمارے ہی تھوڑے تھوڑے سے بل بنتے جا رہے ہیں ہم وہاں وہاں ہلکے کے ہاتھوں سے فنگر کی مدد سے اس کو لوس کرتے جا رہے ہیں اور اچھا اگر یہ ہے کہ دوسرے سائٹ سے ہم لوس نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے فرنٹ سے بلکل ٹویسٹ لک دینی ہے اس کے لیکن یہ ٹیل ہوتی ہے لیکن فرنٹ سے یہ ٹویسٹ لک آ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف بھی اس کے ٹیل بن رہی ہوتی اور گریپ آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم نہیں کرنا ہے لیکن دوسری سائٹ سے ہم لوس نہیں کر رہے نہیں تو وہ بہت ہی بھری بھری سی اور اچھی نہیں لگے گی بہت مو اس میں موٹا لگ جائے گا تو فرنٹ سے سیم یہی ٹیکنیک لیکھ ہم نے جب ہم لاسٹ میں آتے تو ہم وہاں سے لوس کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا تھانکیو فور وچک می چینل